اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک آنیاب کو سناتا ہوں ایک بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصل ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا ہے کوئی جہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے شرط یہ تھی کامیاب جہری کو نہ مو مانگا انام نہ کام ہونے پر سر کلم کر دیا جائے گا درجن بر جہری سر کلم کروا بیٹھے تھے کیونکہ کانچ کے نکلے ہیروں کو اس مہارت سے تراشنا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہونا بہت مشکل ہوتا تھا ڈڈورا سن کر ایک اندہ شاہی مال میں حاضر ہوا فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں وہ ہیرے اور کانچ الگ کر سکتا ہوں بادشاہ نے تمہ سخر اٹھایا اور ناکامی کی صورت میں سر کلم کرنے کی شرط بتائی اندہ ہر شرط ماننے کو تیار ہوا ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا ایک گھنٹے بعد حاضر ہوا اس کے ایک ہاتھ میں اصلے اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نکلی ہیرے تھے شاہی جہریوں نے تصدیق کہ اندہ جیت گیا ہے سر باشا بہت حیران ہوا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی ایک جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے وہ کام ایک نبی نہ کیسے کر گیا بادشاہ نے اندے سے دریفت کیا اس نے اصلی اور نکلی کی پیچان کیسے کی اندہ بولا یہ تو بہت آسان ہے میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نکلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے وہ ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے بادشاہ نے اندے کے علم کی تعریف کی اور انام و اکرام سے نواز کا رکھ ست کیا اندے کی رکھ ستی کے ساتھ ہی میرا غصہ میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رکھ ست ہو گئی مجھے سمجھ آگئی کہ برداشت سے نرمی مزاجی حلیمی متعانت اور محبت ہی انسانیت کی میراج ہے جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرہ جو نہ سہ گیا وہ کانچ بانو کسیہ آپا ناول راجگد میں لکھتی ہیں کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرہ جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ مجھے بابا نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی میں جان گیا اصلی اور نقی میں صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے میں نے پوچھا بابا انسان کب تک برداشت کرے کب تک لوگوں کو تینے سہے کب تک اپنے گسے کو پیئے آخر برداشت کی کوئی یاد ہوتی ہے بابا مسکرائیا اور بولا بیٹا اس وقت تک سہنا جب تک ہیرہ نہ بن جاؤ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد بابا نے کہا ہیرہ بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ کوئی آگ اور کوئی تپش اثر نہیں کرتی یہاں سے انسانیت کی مراج کا سفر شروع ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دوسرے کی لئے آسانیاں پیدا کرنے کے تفیقہ تعاف فرمائے آمین سمب آمین خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں